بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس میں ہیں بینتم اے ہوگر سسٹاک سفریل کی اشتار 7 بینتم انہوکر سسٹرم اپ کلاسیفیکےشن میں، پرسٹ افال بینتم انہوکر کلاسیفائید پلان بیس آن نیچرل کریکٹر میز کہ یہ جو بینتم اور ہوکر تھا تو اس نے پلانس کو اندر بیسی سے آن نیچرل کریکٹر مینے کو کلاسیفائید کر دیا یہ جو اس نے پلانس کو کلاسیفائیڈ کی تھی تو اس بک کا نام تھا جنرال پلانٹرینیم 1862-1883 ٹھیک ہے یہ جو کلاسیفائیڈ کی کلاسیفائیڈ کی کلاسیفائیڈ کی کلاسیفائیڈ کی کلاسیفائیڈ کی کلاسیفائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے ہم میرٹس پرنگ ہیں پرنگ کے ہم ان کی ڈی میرٹس پر آتے ہیں سو میرٹس میں یہ ہے کہ یہ جو پلانس تھے یہ بالکل سیمپل تھے ایزی تھے اور فریکٹیکل پرپوسز کے لیے ایزی طریقے سے ہم ان کو یوز کر سکتے تھے ہر جو سپیشز تھا یا جو جنس تھا ایوری جینس ان سپیشز اس میں اس نے ان کو سٹڈی کیا تھا ایک آرنگ ٹو دیئر سپیسیمنز کے ٹھیک ہے رین لا اس پلیس فرسٹ ان دہ ڈائی کارڈ وچیز او ویری ریزنیبل فرسٹ افال یہ جو رین لاس تھا رین لیس تو اس نے فرسٹ لی ان کو ڈائی کارڈ میں رکھ دیا تھا سو یہ اس میں کچھ ریزنز تھے ریزنیبل تھے کہ اس نے کو کو رکھ دیا تھا مانو کارڈ پالوڈ ڈائی کارڈ یہ جو مانو کارڈ سے یہ ڈائی کارڈ کو فالو کرتے ہیں جیمنو سپرمز ور ٹریٹیڈ بائی بینٹم انہوکر is a third texan in place between ڈائی کارڈ سے ان مانو کارڈ یہ جو جیمنو سپرمز کی جو پلانٹس تھے یہ بینٹم اور ہکر نے third texan میں رکھ دیا تھا ان پلیس بھی یہ جو ڈائی کارڈ اور منو کارڈ تھے تو اس ڈائی کارڈ اور منو کارڈ کے میڈ میں اس نے اس جیمنو سپرمز کو رکھ دیا تھا تو یہ ان کی کچھ میرٹس تھے کہ فرسٹ افال یہ کیا ہے it is a very sample and it is easy to practical purposes easy ہم ان کو use کر سکتے ہیں یہ جو جینس تھے اور جینس اور سپیسز weren't studies from the actual specimen رینڈا جو ہے یہ فرسٹ ڈائی کارڈ میں رکھ دیا تھا which is a very reasonable منو کارڈ پالو ڈائی کارڈ ہوتے ہیں جیمنو سپرمز treated by بینٹم اور ہکر is a third texan and placed between ڈائی کارڈ اور منو کارڈ دی میرٹس پہ آتے ہیں placing of جیمنو سپرمز between ڈائی کارڈ اور منو کارڈ is not acceptable دی میرٹس یہ تھے کہ اس نے کو جیمنو سپرمز تو رکھ دیا تھا between ڈائی کارڈ اور منو کارڈ لیکن یہ acceptable نہیں ہے it is not acceptable ٹھیک ہے ایک میرٹس تو یہ ہو گیا artificial characters are considered here and there اس میں کچھ اس طرح کی کریکٹر تھے کہ یہ artificials بھی تھے ٹھیک ہے تو artificial characters are considered here and there منو کارڈ منو کارڈ لیڈی is considered to be the most highly evolved among polypaphtyls in the most primitive group among منو کارڈ یہ جو منو کارڈ منو کارڈ لیڈی ان کو کنسید کیا تھا بھی the most highly evolved among polypaphtyls in the most primitive group among ڈائی کارڈ سم اپ دی related orders are widely separated from each other کچھ اس طرح کے کچھ related orders تھیں widely یہ ایک دوسرے سے اس نے separated کیا تھا there is no uniformity in the arrangement of group اس میں کچھ in formality نہیں تھی group کے arrangements میں in the classification of monocartylidian important is not given to all natural characters یہ جو classification of monocartylidian اس میں important is not given to all natural characters اس نے اس کو natural characters کو کچھ خصوصیات ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کی کچھ de-merits ڈے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں plants candents کی ایک اس میں flowering plants ہوتی ہے دوسرا اس میں better non flowering plants ہوتی ہے so these non flowering plants ہم ان کو crack together بولتے ہیں جو flowering plants these are the pleno gamma ان کی جو classes ہے کس چیز کی flowering plants کی ایک کو ہم dicardinam بولتے ہیں gemnos forms ہیں and minor cartilidians ہیں ٹھیک ہے means یہ جو die cartilidians ہیں they have the two cartilidians in the seed ان کی seed میں two cartilidians ہوتی ہے gemnos forms seed nut includes in the fruit ٹھیک ہے یہ جو manocardilidians ہیں one cardilidian in the seed پھر اس کی dicardilidians کی sub classes آتے ہیں ان کو ہم poly femtelia بولتے ہیں gemnos femtelia بولتے ہیں اور mino chlamydelia بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر furtherly ان کی کچھ series آتے ہیں poly femtelia کی like اس میں thilomoploria ہے اس کی six order ہے 34 families ہے ڈائیکولو خلور ہے 4 order ہے 4 22 families ہے and chloroflora ہے 5 27 families ہے تو اس طرح gemnos phytia کی جو series ہیں interfere ہیں 3 orders ہیں 9 families ہیں and heteromeria ہیں ان کی 3 orders ہیں 12 families ہیں and by fytilia ہیں ان کی 4 orders ہیں 22 families ہیں اسی طرح بیٹھا جو monocardylimidians ہیں تو ان کی series میں آتے ہیں kerumbelia six families multuvilidia and equitulisia one family multuvilidia terestrilia three family and micro clivivia four families اس طرح ان کی جو monocardylimidians ہیں ان کی series men micro four milia three families ڈی gulia seven families carlomelia eight families and calilivia five families یہ ان کی families ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہمارے پاس یہ چھوٹا سا ٹا جنیلی آستے یہ پلیس کرتے ہیں فرس ڈائی کارڈ میں لیکن یہ اس میں کچھ ابجیکشنز آگئی مانو کارڈ کو پالو کرتے ہیں ڈائی کارڈ میں جمنو سپم جو ہے ابنتم اور ہوکر نے تھرڈ ٹیکسانس میں رکھ دیا تھا بیٹوین ڈائی کارڈ اور مانو کارڈ ان کی مارٹس یہ تھے کہ پلیسنگ اب جمنو سپم بیٹوین ڈائی کارڈ اور مانو کارڈ ایت ایز ناٹ ایکسیپٹیبل بھی ٹیک ہے آرٹیپیش ہے جو کاریکٹر کا تو ان کو کنسیڈر کیا تھا ہیرین ڈیئر میں مانو کاریو مانو کلیمنٹ ایڈیڈیا جو ان کو کنسیڈر کیا تھا کہ یہ ہائیلی کیا ہے ایوال پہ کبھولی پپٹیو لیڈیا سے کچھ اس طرح کے ریلیٹڈ عادت ہے کہ یہ ایک دوسرے سے وائلی سپریٹس ہوتے تھے کچھ اس میں نو ایمپارمیلیٹی ہے آرینڈمنٹ اپ گروپ اس میں نہیں تھی اس کلاسیفیکیشن ہے مانو کارٹی لیڈینز جو کہ ہے ایٹ اس نیٹ ایمپورٹن ڈو گیو آل دنیچرل کریکٹر کہ یہ سب کو آل کریکٹر دیر سکے ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس چوڑا سا ٹافک تھا تھانکیو ویری مچ آپ لوگ دیکھ لیں جو بھی قیسٹن سو